السلام علیکم سٹوڈنٹس تھیوری آف اپٹیمائزیشن کے آج کے لیکچر میں خوش آمدید اس کوس کا آج کا ہمارا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کسٹن بھی پیبر میں اکثر آجاتا ہے ٹاپک کا نام ہے لگرانز ملٹیپلائر میتھڑ یہ آپ کی آورڈائنگ کا میرا خیال ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے کاؤنٹ ٹاکس میتھڑ وہ بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے برحال ہم اس کے بات کرتے ہیں ٹاپک ہے لگرانز ملٹیپلائر میتھڑ یہ میتھڑ ہے کیا اور کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جتنی پریویس لیٹچرز دیئے ہیں ان لیٹچرز میں ہم نے بات کی ہے فانکشن کی مینیمم ویلیوز کی میکشمم ویلیوز کی فانکشن کا انگریر ہونے کی اسی طرح ہم نے پوائنٹ آف انفلیکشن وغیرہ فانڈ اوٹ کی ہے انہی سے لیٹڑ یہ لگ رہا ہے ملٹیپلائر میتھڑ ہے یہ بھی ہمارے پاس ایکسٹریم ویلیوز یعنی مینیم یا میکسیم ویلیوز فانڈ اوٹ کرنے کے لیے یوز ہوگا لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر اب کنسٹریٹس یعنی کنڈیشنز بھی کیون ہوئی پہلے ہم نے جو مینیمم ویلیوز فانڈ اوٹ کی تھی وہ سمپل تھیں ان کے لیے فالڈ ایڈو ٹو 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 ٹیسٹ لگا ہے سیگھڑن ڈ ایڈو ٹو 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 ٹرے بیری سِمپل لیکن اب یہاں پر جو فانکشن ہوگا اس کے ساتھ کچھ کنسٹریٹس بھی گیون ہوگے تو اب ہم اس کا پہلے پروسیجر پڑھ لیتے ہیں یہ میں نے پروسیجر لکھا ہوا ہے یعنی اس کا جسے ہم کہتے ہیں ورکنگ رول اس کے اکارڈنگ پھر ہم اس کی ایک ایک اگزامپل بھی دیکھیں گے کنسیڈر آف فانکشن ڈبلیو ایس اکلڈ ایف آف ایکس وائیزی اور یہ تین ویریبلز میں ہوگا اٹلیسٹ ڈبلیو ایس اکلڈ ایف آف ایکس وائیزی ڈبلیو ایس اکلڈ ایف آف ایکس وائیزیس کو لڈیو یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ کنسیڈرینٹس ہمارے پاس زیرو کے اکول ہوں گی تو یہاں پر کیا کریں گے لوکل ایکسٹریم وائیزی فانڈ ڈبلیو کرنے کے لئے اس کنسیڈرینٹس کو تو ہم نے کہا یہ زیرو کے اکول ہوں گی ہم ایک نیا ویریبل انٹروڈیوچ کروائیں گے لیمڈا کیا کہا ہم نے کہ ہمارے پاس ایک فانکشن ہے ڈابلیو اور ساتھ کنسٹریئنٹس کیون ہے یہ لگران ملٹیپلائر میتھڈ کنسٹریئنٹس والا میتھڈ ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ایکسٹین ویلیوز یعنی مینیم ویلیو اور میکسیم ویلیوز پانڈ اوٹ کی تھی لیکن وہ کنسٹریئنٹس یعنی کنڈیشنز کے بغیر تھی اب یہاں فنکشن اور ساتھ کنسٹریئنٹس بھی ہے تو اس سے پھر ہم مینیم ویلیو پانڈ اوٹ کرنے کے لیے ایک نیا ویریابل انٹروڈیوز کرواتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لیمڈا اب اس لیمڈا کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے لگران ملٹیپلائر کیا کہا ہم نے ایک جو نیا ویریابل انٹروڈیوز کروائی ہے ایکسٹین ویلیو رفائنڈ اوٹ کرنے کے لیے اس میتھڈ سے تو اس کے لیے ہم نے ایک نیا ویریابل انٹروڈیوز کروائی ہے جس کے نام لیمڈا تو اس لیمڈا کا نام ہے لگران ملٹیپلائر اس وجہ سے اس میتھڈ کا نام لگرانج ملٹیپلائرز میتھڈ رکھا گیا ہے تو اس میتھڈ کی جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ ہم لگرانج فنکشن بنائیں گے لگرانج فنکشن کیسے بنائیں گے یہ یہاں رکھنا کہ لگرانج فنکشن سام ہوتا ہے اس لگرانج ملٹیپلائر کے ملٹیپل کا اور اصل فنکشن کا یہ دیکھنے سام ہے لگرانج ملٹیپلائر کے ملٹیپل کا یعنی کنسٹرینڈ کے ساتھ اور فنکشن کا فنکشن پلس کیا ہے لگرانج ملٹیپلائر انڈو کنسٹرینڈز بارفی سن لیں یہ لگرانج فنکشن کیپٹل ایف یہ وہ فنکشن جو گیون ہے یہ والا پلس لیمڈا لگرانج ملٹیپلائر اور جی اف ایکس وائی زی کیا ہے کنسٹرینڈز ہے کیا کریں گے ہم پھر اس کے بعد ہم اسی فنکشن کا پارسل ڈیریٹو لیں گے ایکس کے قارنگ اسی فنکشن کا پارسل ڈیریٹو لیں گے کیونکہ ملٹیپلائر ایک سے زیادہ ہیں جب پارسل ڈیریٹو لیا جاتا ہے آرڈلی نہیں سے سو ایکس کے پارسل ڈیریٹو ل Following F کی پارسل ڈیریٹو لے dynasty ا LM جب اس کا پارسل ڈیریٹو لیں گے ایکس کے پارسل ڈیریٹو لیں گے ایکس کے پارسل ڈیریٹو لے수가 جاتا ہے اس لئے تاکہ ہمارے پاس کچھ ویلیز آ سکیں اسی طرح اس لگرانج فنکشن کا ہم نے کیا کرنا ہے لگرانج فنکشن کا ہم نے پارسل ڈیریٹر لینا ہے وائی کے رسپیکٹ تو وائی کے رسپیکٹ جب ہم پارسل ڈیریٹر لیں گے تو پارسل ایف پارسل وائی یہاں پر پلاس لیمڈا انٹو پارسل ی اور پارسل وائی پارسل پارسل زی پھر لیمڈا کے رسپیکٹ لے گی رہے ہیں اس میں لیمڈا تو نہیں ہے اس کے اندر لیمڈا نہیں ہے جب ایکس وائی زی کے آسل آلے تھا دلیر اس پیچی تھی لیمڈا کے رسپیکٹ لے گی رہے ہیں اس میں لیمڈا نہیں ہے تو اس کا دیرو ہو جائے گا باقی لیمڈا کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے لیمڈا کا باندھا ہے یہ لیمڈا کا باندھا ہے ان سب ہی کو ہم نے 0 کے لیمڈا کو رکھنا ہے تاکہ ہمارے پاس ویلوز آجائیں اس کا پوزیدئے ایک بار ہو سن لیں کہ ساب سے پہلے ہمارے پاس جو بھی فانکشن کنسنٹرینٹس کے ساتھ گیون ہوگا اس کے ملے سے اس طرح ہم نے گرانی فانکشن بنا لیں گے پھر ایکس وائی زی اور لیمڈا کے قرارٹنوں کے پاس سے ڈیڈیوٹ زیرو کے کو رکھ کر وہاں سے ویلوز نے کہا ہے اب اگزامپل کی طرف چلتے ہیں پہلی اگزامپل ہے کہتا ہے کہ فائنڈ ایکسٹریم ویلیوز یا ایکسٹریم آف دس فرمکشن سبجیکٹو دا کنسنٹرینٹس دیس یہ دیکھ لیں ہم نے لاسٹ آئی بھی کہا تھا ابھی بلکہ کہا ہے کہ یہ جو کنسنٹرینٹس ہے یہ ہم نے اس کے پروسیڈیر میں بھی لکھا ہے یہ دیکھ لیں وید کنسنٹرینٹس جی اف ایکس وائی زیر اکول تو زیو سو اب ہم اس کا سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے کہا تک ساب سے پہلے لگرانج فانکشن لکھنا ہے لگرانج فانکشن کیسے لکھیں گے پیچھے ہم نے بتایا کہ یہ فانکشن پلس لیمڈا انٹو یہ کنسنٹرینٹس یہ دیکھ لیں وہی لکھتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کہا تھا ہم نے پارچل ڈیریوٹو لینے اسی فانکشن کے ایکس وائی زی لیمڈا کی رسپیکٹ ایکس کے رسپیکٹ لیں گے پارچل ڈیریوٹو تو کیا آئے گا پارچل ایف اور پارچل ایکس ہے یہاں ایکس انوال ہے تو باقی ثری وائی ایزا کانسنٹ اوٹ ہوگے اور ایکس کا وان پلس یہاں بھی ایکس انوال ہے تو یہ وائی والا بھی کانسنٹ ہے فور والا بھی کانسنٹ تو ایکس کر گا ٹو ایکس آگا ساتھ لیمڈا ہے اس طرح وائی کے رسپیکٹ لیں گے اسی لگرانی فانکشن کا تو وائی ہے باقی ثری ایکس رہ جائے گا یہ دیکھیں اور یہاں پر وائی اٹھو فور وائی آ جائے گا اس ساتھ لیمڈا باقی ضرور ہوگی تو چونکہ اس میں زیڈ نہیں ہے تو زیڈ کے رسپیکٹ ہم پارچل ڈیریوٹو نہیں لے سکتے ہیں اب لیمڈا ہے تو اس میں لیمڈا نہیں ہے اس دو ز ان سب رسپیکٹ بھی تو میں لکھا رکھتے ہیں اس کو بھی دیر کے دیر کے دیر کے در��로 Going کو بھی اب پہلی اور دوسری کو ساغ کر لیں یعنی یہاں سے پہلی میں سے بھی اور دوسری میں سے بھی لیمڈا کی ویلو نکالی ہیں اب اگر میں یہاں پر لکھوں تو لیمڈا کی ویلو کیا آگیا ذرا دیکھیں یہ بنے گی میں یہاں پر لکھتا ہوں 2 لیمڈا x will be minus 3y and lambda is equal to minus 3y over 2x یہ دیکھیں اس طرح دوسری میں سے لیمڈا کی ویلو نکالی ہو آگی ان دونوں کو کمپیر کر لیں definitely کمپیر ہوں گی تو کمپیر کرنے سے مارے پاس x کی ویلو یہ آگی اب x کی ویلو یہ آگی تو y کی چاہیے y کی نکالنے کے لیے آپ جو مرضی کریں جو مرضی نہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ x کی جو ویلو آگی اسے ہم پوٹ کریں گے ہمیشہ تھارٹ ایکوین میں تھارٹ ایکوین یا فورٹ ایکوین میں کون سے ہوگی لیمڈا والی میں پھر سن لیں ان پارسل ڈیریوٹر کو 0 کے اکر رکھ کر یہاں سے ایک ویلو آئے گی x کی دوسری ویلو نکالنے کے لیے ہم لیمڈا والے پارسل ڈیریوٹر میں ہمیشہ پوٹ کیا کریں گے وہاں سے یہ دیکھیں دوسری ویلو آگی کیا آئی تھی x کی ویلو ان دونوں کو کمپیر کرنے سے یہ ڈیریوٹر کو ہم نے اس لیمڈا والی میں پھوٹ کیا تو یہ ہمارے پاس y کی ویلو آگی تو ہمارے پاس کریٹیکل پوائنٹس کیا بنیں اب کریٹیکل پوائنٹس بن گئے یہ دیکھیں جی اچھا یہاں پر ایک بات ہو دیکھ لیں کہ جب y بھی ہمارے پاس دو ہوتاراں ہے پلاس وان اور مائنس وان جب y پلاس وان ہے تو یہاں پھوٹ کریں x کی آئے گا پلاس ماینس سکیرڈ اوгрوڈر 2 y پلاس وان ہے تو سکیرڈ اوгрوڈ 2 آگیا جب y مائنس وان ہے تو یہ to x پلاس مائنس 2 ہی رہے گا پر y مائنس 1 ہے تو وہ مائنس 2 اوبر نہیں آگی اب کریٹیکل پوائنٹس سکیرڈ اوڈر 2 ہے غیابر یہ Center کیا کہتے ہیں کریٹیکل کوئنٹ تھیسرا ایکس کی ویلیو سکی روٹ اف ڈو بلاس کی اور ی کی مانس ون یہ دیکھ لیں ایکس کی ویلیو سکی روٹ آف مانس ٹو اور ی کی مانس ون یہ چار کریٹیکل کوئنٹس ہمارے پاس آویلیبل ہیں اب ان چاروں کریٹیکل کوئنٹس کو ہم فردر فردر یعنی باری باری ان چاروں کریٹیکل کوئنٹس کیا کریں گے ہم نے شکے ایکس تینیر کی ایس فارکشن کی جو کا گیون ہے ایس میں ایکس وائی ہے تاوہم ان کریٹیکل کوئنٹس کو استعمال فرد کر دیں گے ایکس اور بھائی کی جائے جوہے تو پوٹ کرتے ہیں باری باری یہ کیا ہے گریٹر دن دیرو ہے پہلا کارنٹس یہ پوٹ کیا تو یہی گریٹر دن دیو ہے گریٹر دن دیو ہے کے نازم konkصر کامیس کیا ہے تاعتمارے پاس پوٹ کیا کرٹیکل پوائنٹ اسی فنکشن میں f of xy is equal to this way تو ہمارے پاس ویلیو پوستے پوستے آنے کا مطلب فنکشن میکسیمم ہے اب اسی طرح آپ ہی جو ہمارے پاس کرٹیکل پوائنٹ پر اس کو بھی اصل فنکشن میں پوٹ کر دیا اس اصل فنکشن میں یہاں پوٹ کرنے سے ہمارے پاس ویلیو نیکٹ اینڈریو فنکشن مینیمم ہو گیا اس کا لہن ہے یہ ہمارا کام تھا لگران ملٹیپلیر میں یہاں کھا کوئی ایک دیکھو اس کی اور دیکھو ایک دیکھو لگران ملٹیپلیر آپ کو خوب سمجھا دے گا اب ایک دیروں میں یہ کہتا ہے کہ فائنٹ ایکسٹریم ویلیو آف تیس فنکشن سبجیٹ ایکسٹریم ویلیو آف تیس فنکشن سبجیٹ ایکسٹریم ویلیو کنسٹریمٹس دیس یہ بھی زیرو کی بولیو کنسٹریمٹس تو ساب سے پہلے کیا کرتے ہیں لگرانج ملٹیپلائر سے ساروڈ کرنے کا اچھا آپ کو کیسے پتہ جلے گا کہ یہ فنکشن اس فنکشن کے ایکسٹریم ویلیو فائنٹ اوڈ کرنے کے لئے ہم فنس ڈیریو ٹیسٹ لگائیں گے سیکنڈ ڈیریو ٹیسٹ لگائیں گے یا لگرانج ملٹیپلائر لگائیں گے تو بات بہت آسان ہے دو ویریابلز والے کے لئے بھی ہم نے پچھلے لیکچز میں آپ کو میکسیموم ویلیو نکالا سکھا دیا ایک ویریابل والے کے لئے نکالا سکھا دیا اب یہ چونکہ ایک تو تین ویریابلز میں ہیں اور دوسرا یہاں پر ہم نے سپیسیفکیشن بتائی لگرانج ملٹیپلائر کی کہ اس میں سبجیکٹو کنسٹریٹس بھی ہوتے ہیں سبجیکٹو کنسٹریٹس ہیں تو اس لئے یہاں پر لگرانج ملٹیپلائر میتھڈ ہی اپلائی ہوگا اب لگرانج ملٹیپلائر میتھڈ ساروڈ کرنے کے رساب سے پہلے ہم لگرانج فنکشن لکھتے ہیں تو لگرانج فنکشن کیسے لکھتے ہیں یہ فنکشن پلس لیمڈا انٹو یہ کنسٹریٹس یہ دیکھے لیمڈا انٹو کنسٹریٹس لکھ دیا پھر کیا کیا اس کیا کہتے ہیں سے لگرانج فنکشن کا پارسل ڈیٹو ٹو ایکس کے رسپیکٹ لیا وائی کے اور زی کے رسپیکٹ لیا اور ان کو زیرو رکھ کر لیمڈا کے رسپیکٹ بھی لیا زیرو رکھ کر انہیں سال کیا اور پھر یہاں سے پہلی دوسری اور تیسری سے یعنی ایکس وائی اور زی سے انہی سے نکالتے ہیں ایکس وائی اور زی چونکہ یہاں پر زی تھا اس لیے زی کے رسپیکٹ بھی لیا ان کو زیرو رکھ کر یہاں سے لیمڈا کے ویلو نکال کر ان تینوں کو کمپیر کیا تو ہمارے پاس یہ ویلو آگئی اب یہ ایکس کی ویلو ہے ایکس کی ویلو ہے جیوں سمجھے ایکس کی ویلو سے یہاں پر ہم نے لیکن سپس кино حلیہ ایکس وائی بھی ایکس Zac تو کیا کرتے ہیں ایکس کی ویلو آجا تو ہم نے بتایا تھا ہمیں پچھلے قیسٹر میں کہ لیمڈا والے پارسل ڈیروٹر میں پھٹ کرتے ہیں x کی ویلو ایک سی جگہ y رکھیں یہاں بھی y رکھیں یعنی سیم ہے تو یہ ہمارے پاس x کی ویلو یہ آگئی ہے اب اگر x بھی یہ ہے تو y کی بھی یہ ہی ہوگی z کی بھی یہ ہی ہوگی کیوں کیونکہ x y is equal ہے تو critical points کیا ہم پہ ایک بار یہ posted آگئے اور سارے ایک بار نیکٹو آگئے کیونکہ یہ سیم ہے تو اب critical points کو کیا کرتے ہیں critical points کو ہم اصل function میں put کر کے وہاں سے extreme value یعنی maximum value نکال دیتے ہیں لے جی پہلے یہ critical point put کیا ہم نے یہ دو critical points آئے اس function میں تمہارے پاس value کیا ہے پوسٹ گئے تو اس کا مطلب function کہہ maximum ہے پھر دوسرا نیکٹو والا critical point put کیا value نیکٹو آئی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ function ہمارے پاس کا ہے minimum ہے لہنگی ہمارا کام آہ فتم ہوا اب اگر کسی بھی student کو یہ لگران ملٹیپلر میتھڈ کے سمجھان نہ آئے تو پراہ کروں ضرور پوچھیں کیونکہ یہ tipiçç جگہ چانسز ہیں پیپل میں اس میں سے کے ساتھ چنانے کے چانسز ہیں موسیقی